سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا اہل حدیث عالم اجمع و قیاس کو مانتے ہیں کیا اجمع و قیاس قرآن و حدیث سے ثابت ہے محمد عامر دلیال رامپور یوپی یہ ایک بھائی ہیں جو پوچھ رہے ہیں کیا اہل حدیث اجمع اور قیاس کو مانتے ہیں کی نہیں تو دیکھیں اس سوال کا جواب سننے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے یہ واضح ہونا بہت ضروری ہے کہ اجمع اور قیاس کس کو کہتے ہیں بہت سارے لوگ کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ اجمع اور قیاس یہ دین سے ہٹ کے کوئی بات ہے یعنی قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی بات ہے یعنی دین کا کوئی مسئلہ جو ثابت ہوتا ہے وہ جس طرح سے قرآن سے ثابت ہوتا ہے حدیث سے ثابت ہوتا ہے ایسے ہی قرآن اور حدیث کے علاوہ یعنی ان دو چیزوں کے علاوہ الگ سے کوئی اجمع کی شکل ہے اجمع کا کوئی سورس ہے اور قیاس کا کوئی سورس ہے جہاں سے دین کا کوئی مسئلہ ثابت ہوتا ہے تو یہ جو غلط فہمی ہے اس کو سب سے پہلے دور ہونا چاہیے اور آدمی کو ذہن میں یہ بات بٹھا لینا چاہیے کہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر دین کا کوئی ماخذ نہیں ہے جسے آپ اجمع اور قیاس کہیں دین ثابت ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں وہی ہیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ دین اصل میں اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے دین اس دھرتی پر بنتا نہیں ہے تو قرآن اور یہ حدیث یہ دونوں اللہ کی طرف سے آیا ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اس لئے دین صرف یہی ہے اور اجمع اور قیاس یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے بلکہ اجمع اور قیاس یہ لوگوں کا اپنا نظریہ ہوتا ہے لوگوں کا اپنا استحاد ہوتا ہے اس لئے یہ چیزیں دین کا ماخذ اور دین کا مصدر کبھی نہیں ہو سکتی ہیں دین کا مصدر صرف اور صرف قرآن اور حدیث اور ایک لذب میں کہنا چاہیں تو دین کا مصدر دین کا ماخذ صرف اور صرف وہی ہے چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث کی شکل میں اب مسئلہ یہ ہے کہ اجماع اور قیاس کس کو کہتے ہیں تو یہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ اجماع قیاس کو تو اگر کوئی قرآن اور حدیث کی طرح دلیل ماند رہا ہے کہ جیسے قرآن اور حدیث دلیل ہے اجماع اور قیاس بھی کوئی دین کی دلیل ہے تو یہ غلط فہمی وہ دور فرما لے قرآن اور حدیث کی طرح سے اجماع قیاس ہرگز کوئی دلیل نہیں ہے کوئی دین کا ماخذ نہیں ہے پھر اجماع اور قیاس ہے کیا چیز تو اجماع قیاس کا تعلق اصل میں دلیل سے نہیں ہے بلکہ دلیل کو سمجھنے سے ہے نس یا تو قرآن کی ہوگی یا حدیث کی ہوگی تو قرآن سے کوئی چیز ثابت ہو حدیث سے کوئی ثابت ہو یہ اصل دلیل ہے لیکن اس دلیل کا فہم کیا ہے اس کا معنی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کو اجماع اور قیاس کہتے ہیں یعنی قرآن اور حدیث سے جو مطلب لیا جاتا ہے اس مطلب کی ایک خاص شکل کو اجماع اور قیاس کہا جاتا ہے اب اجماع کیا ہوگا اگر قرآن اور حدیث سے کوئی ایسا مطلب نکالا گیا جس مطلب پر پوری امت کا اتفاق ہے تو اس کو کہتے ہیں اجماع جیسے ایک شخص اسی ہندوستان میں پیدا ہوا قادیانی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اب قرآن اور حدیث سے استلال کرتے ہوئے پوری امت نے اس کو کافر کہا یعنی اس کے کفر پر اجماع ہو گیا پوری امت نے اس پر اجماع کیا کہ یہ شخص کیا ہے کافر ہے تو یہ ہو گیا اجماع اب یہ اس کے کفر پر امت کا اجماع ہے تو یہ امت کا جو فیصلہ ہے اس کی تکفیر کا اس کو کہتے ہیں اجماعی فیصلہ لیکن اس پر اجماع ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غلا محمد کیا دیا نہیں کہ کافر ہونے کی دلیل قرآن میں نہیں حدیث میں ایسا بالکل نہیں ہے قرآن اور حدیث کی دلیل کو لے کر اس سے ایک معنی لے کر اس کو کافر کہا گیا اور اس معنی پر پوری امت نے اتفاق کر لیا اس لئے اس کو اجماع کہتے ہیں تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھنے کہ اجماع کس کو کہتے ہیں اجماع کہتے ہیں قرآن اور حدیث سے نکالا گیا متفقہ معنی ایسا مفہوم ایسا معنی جس پر سب کا اتفاق ہو اس کو کہتے ہیں اجماع تو اجماع یہ قرآن اور حدیث کے بغیر نہیں ہو سکتا اجماع جب بھی ہوگا قرآن کی کوئی دلیل ہوگی حدیث کی کوئی دلیل ہوگی اگر قرآن اور حدیث کی دلیل کے بغیر کسی مسئلے میں اجماع آئے اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ اس مسئلے میں اجماع ہو تو جھوٹا اجماع ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں اس کی کوئی سچا ہی نہیں یہ ناممکن ہے impossible ہو ہی نہیں سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی مسئلے پر امت متفق ہو جائے اور اس مسئلے میں قرآن اور حدیث کی کوئی دلیل نہ ہو یہ ناممکن ہے ایسا اجماع جھوٹا ہے ایسے مسئلے میں جو اجماع کا دعویٰ کیا تھا یہ جھوٹا اجماع ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہوتا ہے تو یہ سمجھنا ہے کہ اجماع جو ہوتا ہے وہ قرآن اور حدیث سے اخذ کیے گئے متفقہ فہم کو اجماع کا جاتا ہے یہ بات ہو کہ اجماع کی اب قیاس کیا ہے قیاس یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت کیا گیا کسی نئے معاملے میں کوئی نیا مسئلہ درپیش ہوا اب اس چیز کا نام نہیں تھا قرآن اور حدیث میں یعنی اس مسئلے میں دین کی رہنمائی کیا ہے یہ رہنمائی قرآن اور حدیث میں ہے لیکن وہ مسئلہ قرآن اور حدیث میں منشن نہیں ہے اس مسئلے کا نام قرآن اور حدیث میں نہیں ہے لیکن علماء کیا کہتے ہیں قرآن اور حدیث کے دلائل سے اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں تو قیاس میں کیا ہوتا ہے اس میں بھی قرآن اور حدیث ہی سے دلیل ہی آتی ہے قرآن و حدیث سے مسئلہ حل کیا آتا ہے فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ قرآن و حدیث میں واضح طور پر نہیں ہوتا تو واضح طور پر نہیں ہوتا لیکن قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالا ہے علمانے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں قیاس کہتے ہیں تو قیاس بھی کیا ہے قرآن و حدیث سے نکالے گئے ایک فہم ایک معنی کے نام قیاس ہے تو اجماع ہو یا قیاس ہو آپ دیکھیں یہ دونوں کا تعلق قرآن و حدیث سے نکالے گئے معنی سے ہے مفہوم سے ہے اگر معنی پر سب کا اتفاق ہے تو اس کو کہتے ہیں اجمع اگر اتفاق نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں قیاس تو اگر اتفاق ہے تو وہی چیز ہوگی اجمع اگر اتفاق نہیں ہے تو وہی چیز ہوگی قیاس یعنی دونوں کا تعلق قرآن و حدیث سے نکالے گئے معنی پر ہوتا ہے فہم پر ہوتا ہے اصل دلیل سے نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان دونوں کے ساتھ دلیل منسلک ہوتی ہے یہ چیزیں اگر آپ کے سامنے واضح ہو گئے ہیں کہ اجماع کس کو کہتے ہیں قیاس کس کو کہتے ہیں تو اب آپ کے لئے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اہلِ حدیث اجماع اور قیاس کو مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں تو دیکھیں قرآن و حدیث سے اگر کوئی متفقہ مانا لیا گیا ہے تو اس کو اہلِ حدیث مانتے ہیں سب مانتے ہیں اب اس کو اجماع کا نام دے دو یا جو چاہے آپ اس کو نام دو اہلِ حدیث اس کو مانتے ہیں تو ایسا اجماع یعنی قرآن و حدیث سے لیا گیا ایسا مانا جس پر پوری امت کا اتفاق ہے جس کو اجماع کہتے ہیں اس کو اہلِ حدیث مانتے ہیں البتہ ایسا مانا یعنی قرآن و حدیث سے نکالا گیا ایسا ماننا جس پر سب کا اتفاق نہ ہو پوری امت کا اتفاق نہ ہو بلکہ کچھ لوگوں نے ایک دو لوگوں نے وہ بات کہی پر امت کا اتفاق ثابت ہی نہیں ہے یہ جھوٹا دعویٰ کا لیا گیا ہے ایسے ہی قیاس کا مسئلہ ہے اگر قرآن و حدیث کے دلائل کو سامنے رکھتی ہوئی ان پر قیاس کیا گیا ہے کیونکہ اس میں اصل استدلال قرآن حدیث سے ہی ہے اس لئے اہل حدیث اس کو مانتے ہیں لیکن ایسا قیاس جس میں قرآن اور حدیث سے دلیل نہ لی جائے بلکہ ایک آدمی اپنی عقل سے قیاس کر لے قرآن و حدیث پر قیاس نہ کرے بلکہ کسی اور پر اپنی عقل پر کسی واقع پر کسی اور چیز پر کسی اور معاملے میں قیاس کر لے تو ایسے قیاس کو اہل حدیث نہیں مانتے ہیں کیونکہ وہ قرآن و حدیث سے جڑا ہوا نہیں ہے خلاصہ یہ کہ قرآن حدیث یہ دین کی اصل دلیل ہے اجماع اور قیاس ان دونوں کا تعلق قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے خاص طریقے سے ہے تو اگر قرآن و حدیث سے کوئی متفقہ معنی لیا جاتا ہے تو اس کو اجماع کہتے ہیں اہل حدیث کو مانتے ہیں لیکن ایسا معنی جو قرآن و حدیث سے نہیں لیا گیا یا جس پر لوگوں کا اتفاق نہیں ہے چند لوگ کہتے ہیں اور دوسرے لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں تو ایسے معاملے میں اجماع کو اہل حدیث حجت نہیں مانتے ہیں اس لئے نہیں کہ اجماع سے ان کو انکار ہے بلکہ اس لئے کہ اجماع یہاں پر ثابت نہیں ہے اور جہاں تک قیاس کا مسئلہ ہے تو قیاس کا مطلب بھی یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے لیا گیا معنی تو اس معنی کو اہل حدیث میں مانتے ہیں لیکن اگر کوئی معنی قرآن و حدیث سے نہیں لیا گیا قیاس قرآن و حدیث پر نہیں کیا گیا کسی اور چیز پر کر لیا گیا تو اس کو اہل حدیث نہیں مانتے ہیں اس لئے نہیں کہ ان کو قیاس سے زیدے اس لئے کہ وہ قیاس قیاس سے صحیح نہیں ہے بلکہ قیاس سے فاسد ہے تو یہ معاملہ تھا اجماع اور قیاس کے تعلق سے جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے امید دے کے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں